بھارت شلنکہ سریز کے ابھی یہ میچز چل رہے ہیں لیکن سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ مورنی مورکل کیا بھارتی ٹیم کے کوچ ہوں گے گیندبازی کوچ ہوں گے جی ہاں اس فیصلے کو لے کر بہت سارے بات بھی بات ہوئے گوتم گمیر یہ کہتے نظر آئے کہ بولنگ کوچ کے لیے ہم جو ہے بات کر رہے ہیں بہت سائے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کیا جاہر خان کو گیندبازی کوچ بنانا چاہیے جس طرح سے فیکٹ ریکارڈر رہا ہے جاہر خان کا بہت ہی شاندہ رہا ہے اور بھارتی ملک کے ہیں اور زبردست طریقے سے پوفیمنس بھی کیا ہے دوہزار یارہ وڈکپ میں جاہر خان کی توتی بولتی تھی تو یہ دیکھا جائے تو فیصلہ بہت صحیح ہوتا اگر جائر خان بنائے جاتے کوچ لیکن فائنلی مہنی مورکل کا نام آ رہا ہے جو کہ بانگلہ دیش ٹور سے بانگلہ دیش سے جو تیسٹ میچ ہوگا اس سے جو ہے وہ جھڑیں گے تو یہ جو فیصلہ ہے کیا بھارتی ٹیم نے صحیح لیا ہے گیندبازی کوچ کیا آپ مہنی مورکل کو ہونا چاہیے یا پھر زائر خان کو ہونا چاہیے یہ آپ کو منٹ وقت میں ضرور بتائے گا لیکن فیلال جو خبر آ رہی ہے سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ مہنی مورکل جو ہیں وہ گیندبازی کوچ کے لیے جو ہے چینیٹ کیے گئے ہیں اور بہاتی ٹیم کے لیے گیندبازی کوچ کی بھومی کا نبھائیں گے مہنی مورکل ساؤتھ پہ کیسے کھیلتے نظر آتے تھے اور وہاں پہ گیندبازی بہت ہی اچھے کرتے تھے اور اچھے ہائٹ اور لمبے ہائٹ کے گیندباز ہیں اور جو بہت ہی اچھے پوفیمس کرتے آئے ہیں شاید انہی کو جو ہے گوہتم گمین نے اپوائنمنٹ کیا ہے اور گوہتم گمین نے ساؤتھ پہ یہ کہا تھا کہ مہنی مورکل بہاتی ٹیم کے کوچ جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھے ثابت ہو سکتے تھے بہت سارے اس پر بات بھی واد ہوا کہ جاہر خان جیسا ٹیلیٹڈ پلیئر جاہر خان بہت ہی شاندار ہیں تو ان کو آپ رکھ سکتے تھے لیکے جاہر خان پر کسی نے فوکس نہیں کیا آپ کو کیا لگتا ہے زائر خان بیسٹ تھے بہاتی ٹیم کے کوچھ یا پھر جو مہنی مورکل کا نام آ رہا ہے یہ بیسٹ ہے آپ کومیٹ بکس میں کومیٹ ضرور کیجئے گا چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں